مانگل میں مانگل کرن سی تراغ دے گیان نمو تاہی جاتیں بھئے ارہن تاہی مہان کڑی مانگل کری ہو مہان برنت کرن پہ کار جاتیں ملی سمان جی شرم کارین جی پڑی راگ ماردو دھرم کا نشے ویوہار سے کیا سوروک درشایہ ہے یہاں یہ بچار چلنا ہے ماردو شبد کا ارث ہوتا ہے مردو تاکہ پرنام بنمرتا کا پرنام اس کو ماردو کہتے ہیں مردور بھاوم ماردو بھاوم مردو تاکہ پرنام ماردو بھاوم ہے یہ ماردو دھرم کی جو پوجہ ہے جناغم میں اس میں دھیانت رائے جی نے لکھا ہے مان مہا بسروپ کرہی نیچ گتی جگت میں کومل سدھا انوک سکھ پاوے پرانی صدا یعنی مان جو ہے جہر کی بھانتی آتما کو نرگتی نیچ گتی دلاتا ہے ایمان کا ایسا سباؤ ہے آپ کو درستانت پرثمانی یوگ میں مل جائیں گے کہ رامن جو ہے تیسرے نرگ گیا کس کارن تھے کارن کیا تھا تیسرے نرگ جانے کا رامن کا مان یعنی ایک تو ان کو یہ خیال میں آ گیا تھا کہ میں نے جو سیتا کا حرن کیا یہ میں نے اچھت کاریہ نہیں کیا گیان اچھت انچھت کا نرنائے کر لیتا ہے لیکن جیو کی جیسی عادت اور پرنتی پڑی ہو وہ اسی دھنگ سے آچھرن کرتا ہے تو گیان تو اس کا یہ جاننے لگا تھا کہ میں نے انچھت کاری کیا ہے سیتا کا حرن کر کے لیکن اب اس کو یہ ڈر لگا کہ یدی میں لوٹا دوں گا سیتا کو تو لوگ میری میرے کو کیا کہیں گے میری عجت کیا رہ جائے گی اس لئے اس مان کے کارن کونسی گتی کا بند پڑ گیا نرگ گتی کا تیسرے نرگ گئے اس لئے آچھاری کہتے ہیں کہ جو مان کسائے ہے اور وہ منصف پریائے میں سب سے زیادہ اس کا مین اُدھے ہوتا ہے مان کسائے کا شرمت راج چین جی صاحب نے تو کہا ہے کہ اگر اس مان کسائے سے جیو کو اس پریائے میں نہ ہوتی تو موکش پانہ اسی بہت سرل ہو جاتا ایسا لکھا مان کسائے کیسی اس کا اپنا بھی بسلیشن کریں گے جناغم کے آدار پر پوزن میں تو ایسا لکھا ہے اُتَّم مَارْدَوْ گُنْ مَنْ مَانَا مَانْ کَرَنْ کَوْ کُونْ ٹھِکَانَا بھائی اپنے من میں مَارْدَوْ دھرمدارن کیجئے اے ابھیمان کا تو کوئی ٹھِکانہ ہے نہیں کیوں کیونکہ تم برطمان پریائے کو دیکھ کر ابھیمان کرتے ہو برطمان سنیوگوں کو دیکھ کر ابھیمان کرتے ہو پر یہ سنیوگ تو تیرے ہیں نہیں جس نے سنیوگوں کو اپنے سے بھن مانا اسے مان پیدا ہوگا جو سنیوگوں میں کچھ اپنا مہتو مانتے ہیں انہیں مان کی اُتَّمتی ہوتی اس لئے یہاں کہا اُتَّم مَارْدَوْ گُن من مانا مان کرن کو کون ٹھِکانہ پھر ایک بڑا بڑی درستانت دیا بَسُوْ اَنَا دِ نِگُوْدْ مَجْحَرَا اَنَا دِ کَالْسَے نِگُوْدْ مَنْ رَحَا ہے اے آیا بَسُوْ اَنَا دِ نِگُوْدْ مَاہِتَ آیا دَمْرِی رُونگَنْ بھاگْ بِکَایا یہ اپنی کہانی ہے کہ جب ایک اندری پریائے میں تھے اپنے سب کیا کہاں تھے جب آپ پرانی عوستہ کا بچار کرو تھوڑا مل جی نے پانچ پرشن اٹھائے موکشمارک پرکاشک میں کہ بھلی ہونہار ہوئے جاکی تو اے ایسا بچار آوے کہ میں کون ہوں میرا کیا سوروپ ہے میں کہاں سے آیا ہوں میرے ان سمجھ سمجھ کے ہونے والے پرناموں کا کیا پھل لگے گا اور جیو دکھی ہو رہا ہے سو دکھ دور کر کے سکھی ہونے کا کیا اپائے ہے ان باتوں میں تو میرا ہت بھاست ہوتا ہے ان باتوں پر جو وچار کرے بوش روتا کی ہونہار بھلی تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کہاں سے آئے ہو اپنوں گھر معلوم کہ نہیں کونسا ہے گھر اسٹھائی گھر نت نگود سب وہیں سے آئے ہیں ایک بھی جیو اس سنسار میں ایسا نہیں ہے جو نت نگود سے نہ آیا ہو چھے مہینہ آٹھ سمجھ میں چھے سو آٹھ جیو نت نگود سے نکل کر ترسپریائے میں آتے ہیں اور اتنے ہی سمجھ میں چھے سو آٹھ جیو مکش چلے جاتے ہیں سمجھ مہینہ ہے نا یہاں کا بیلنس جیوں کا تیوں بنا رہتا ہے لوگ گھٹ پڑ نہیں ہوتا سمجھ لینا آپ جرح چھے مہینہ آٹھ سمجھ میں چھے سو آٹھ جیو نت نگود سے نکل کر ترسپریائے میں آتے ہیں اور پھر 608 جیب ہی 6.8 سمائے میں مکش بھی جاتے اور ان کا نکلنا بھی انادی کا چل رہا ہے یہ مکش بھی انادی سے چل رہا ہے تو اپن نکل کے آئے ہیں بھو بکلترے پسوطن دھارا ایک اندری دو اندری آدھی پریائیوں میں بڑی مشکل سے آئے ہیں دورلب لہی جیوں چنتا منی تیوں پریائے لہی ترستنی ارے دو اندری پریائے پانا کٹھن تھا ابھی تو بڑا سو بھاگ ہے ایک تو پنچیندری پریائے ملی سنگی پنچیندری پریائے ملی اس میں بھی منش پریائے ملی اس میں بھی جین کل ملا یہ سب مہان مہان دورلب جاننا اور جین کل میں بھی شدہ کند کند کی آمنائے ہمارے سامنے آگئی ہے ہاتھ لگ گئی یہ تو سمجھو اندے کے ہاتھ میں بٹیر کا آ جانا ہے اب یہ سب ہاتھ آ جانے کے بعد بھی اگر ساودان ہی نہیں برتی اور ورطمان میں پرناموں کی شمال نہیں کی پرناموں کو نرمل نہیں کیا اپنے منوچن کائیہ میں ماردہ و دھرم پرگٹ نہیں کیا اور اس کے نمس سے آنگے بڑھ کر آتما کو ماردہ و دھرم بنت نہیں بنایا تو منش پریائے چلی جائے گی پیچھے اندھ کال ہاتھ میں آنا دورلب ہو جائے گا دولت رام جی نے تو ساودان کیا ہے کہ دول سمجھ سن چیت سیانے کتنے سب ڈالے دول ایک آوائل لگائی سمجھ دوسری آوائل لگائی سن تیسری آوائل لگائی اور چیت اور چوتھے میں کہا سیانے اور کیا کہا سلائے کیا دی کال برتھا مت کھو ہے کال کو بیارت مت کھو کیونکہ یہ نرب ہو پھر ملن کٹھن ہے جو سمجھک نہ ہو نرب ہو یہ منش پریائے دوبارہ ملنے والی نہیں ہیں ارے دیو پریائے میں بھی جو گئے ہیں وہ پریائے بھی کوئی کام کی نہیں ہے کبھی اکام نرجرا کرے بھوناترک میں سرتن دھرے بسے چاہ دعوانل دہو مرت بلاپ کرت دکھ سہو اور وہاں سے معلوم کہاں آ جاتا ہے تہاں تے چہ تھاورتن دھرے یوں پریورتن پھر سے ایک اندری پریائے میں چلا جاتا ہے اس لئے آچاری کہتے برتمان میں جو سنیوگ ملے ہیں تم مان کس بات کا کر رہے ہو اگر چھوپسم گیان ملا ہو تو وہ بھی ٹکنے والا نہیں پریائے چھوٹے گی وہ گیان بھی چھوٹ جائے گی سہمائیہ بیوہ ملا ہو تو وہ تو سپن ہیں دن کا دو پرکار کے سپن ہوتے ہیں ایک راتری کا سپن اور ایک دن کا سپن راتری کا سپن ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ کھلے تو کچھ نہیں رہتا ہے اور دن کا سپن ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ بند ہو تو کچھ نہیں رہتا ہے سہمائیہ نہیں تھوڑا ہی سا انتر ہے اور ہیں دونوں ایک ہی چیز ابھی آپ کو جو دکھ رہا ہے بھرپور سمپنیتہ دکھ رہی بیوہ دکھ رہا سنیوگ دکھ رہا عجت دکھ رہی آورو دکھ رہی آنکھ بند ہوتے ہی ساتھ کچھ نہیں رہنے والا سب چلا جائے گا اس لئے آچاری کہتے ہیں کہ نگوز سے چلے آ رہے ہو ابھیمان مت کرنا ابھیمان کروگے تو باپس لوٹ جاؤ گے کہاں اپنے نجی گھر میں معنی اتر نگوز میں کیونکہ نت نگوز میں تو کوئی لوٹتا نہیں جو کوئی لوٹے گا اس کو دوبارہ سے دوبارہ لوٹے تو اتر نگوز میں جاتا ہے پتن ہوتے ہوتے اتر نگوز میں چلا جاتا ہے اس لئے بہت سعودانی سے کہ مارد و دھرم کو اپنا جیون میں اتارنا ہے بینے سے مارد و دھرم آتا ہے اب یہ نرائی کرنا بینے کتنے پرکار کی ہوتی ہے اور کس کی بینے کی جاتی ہے اور کس بیدھی سے کی جاتی ہے سروت کرسٹ بینے کرنے لائک تو آتما ہے سہمائیہ شدہ آتما ہے اور بیوہار میں بینے کرنے لائک پنچ پرمیشتی ہے تو یہ جو پنچ پرمیشتی کی بینے ہے وہ تو باہی بینے کہلاتی ہے بیوہار بینے کہلاتی ہے اس میں بھی جھکنا ہوتا ہے اس میں بھی بنمرتہ ہوتی ہے اگر جھکے نہیں تو کچھ سیکھ نہیں سکتا ایسا نیم ہے کر بینے بہو گون بڑے جن کی گیان کا پاوے ادا وہ شس ہی گیان سیکھ پاتا ہے جو گروہ کے پرتی بنمر ہوتا ہے جو بنمر نہیں ہوتا اسے کبھی بھی گیان آتا ہی نہیں تو یہاں بھی جنیندر بھگوان پنچ پرمیشتی کے پرتی جنہیں بینے کا بھاو نہ آوے انہیں موکش مار کا تتوک گیان پرابت ہونے والا نہیں تو ان کے پرتی بنے ہونا یہ بیوہار بنے ہے اور اس میں بھی اپن بنے کتنی کرتے ہیں جنیندر کے سامنے جاتے ہیں ہاتھ جوڑتے ہیں سر جھکاتے ہیں اور اسی سر جھکانے کے کال میں ان کے بنے کے سبد بولتے ہیں کہ آپ مہان ہو ہم پامر ہیں آپ کے سرن میں آئے ہیں آپ میرے لئے سکھی ہونے کا مارک بتانا ایسے سبد بھی ان کے سامنے پن بولتے ہیں بنے کے سبد ہیں تو دیکھئے جر irgendwore جو سر جھکانا ہے یہ جنیندر کی بنے ہے کہ نہیں ہے یہ جنیندر کو روز آکے اپن تین بار گردیو نے تو اپن کو تین بار بنے کرنا سکھایا ایک بار نہیں جنیندر کو جب نمسکار کرو تو تین بار من سے بچن سے اور کھایا سے تو وہ تینی بار من سے بچن سے کھایا کو دکھانے کے لئے تین بار اپن نمسکار کرتے ہیں جنیندر کے لئے ایسی بنے ہونا چاہیے تو یہ بنائے بیوہار میں بنائے ہے کہ نہیں ہے اور ہے تو اس میں بنائے کہاں سے آگئی وہ کلیا تو ساری جڑکی ہے کیا وہ جو نمسکار کرنے کی کلیا ہے کس کی ہے چیتن کی کہ جڑکی جڑکی کلیا ہے اس میں بنائے بھاہو ہے کہ نہیں ہے خوضہ تو چالنا تبڑے گا بھائی وہ جو آپ نے نمسکار کیا جنہندر کو عطوا جو نمسکار یوگ ہیں سے پنچ پرمیشتی کو آپ نے بنائے کی تو اس بنائے میں یہ شریر کے دورہ جو بینے کی وہ بینے ہے کہ نہیں اور ہے تو کس نئے سے وہ بینے ہے اور نہیں ہے تو کیوں کرتے ہو کیا کہا نہیں ہے تو کیوں کرتے ہو اور یدی ہے تو کس اپیکشا اسے بینے کہا ہے اور اس میں اس کے کرنے سے اپنے کو فائدہ ہے کہ نقصان کچھ باتیں ہیں نا بچارنی وہ بھی بینے کہلاتی ہے کیونکہ یہ شریر سے جو ہم جھکتے ان کے سامنے تو شریر دیکھتا بھی ان کا ہمارے لئے مدرہ دیکھتی باہی مدرہ باہی مدرہ بھی تراغتہ میں دیکھتی ہے اور ابھی اپنی باہی مدرہ کیسی ہے بھی تراغ میں ہے کہ راغ میں ہے اب دیکھ لو نا تو کون کس کے سامنے جھکا سمرپت ہوا راغ نے جب بھی تراغتہ کے سامنے سمرپن کیا تو راغ چھوٹ جائے گا اور بھی تراغتہ آ جائے اس لئے یہ بیوہار بھی نہیں کہلاتی ہے انوپ چریت اسد بھوت بیوہار نہ اسے جنندر کو ہاتھ جوڑنا شاستانگ نمسکار کرنا یا نمسکار کرنا یہ بیوہار بھی نہیں کہلاتی ہے وانی کی بینہ یہ کہ ان کے گونوں کی مہمہ کو گانا یہ وانی کی بینہ کہلاتی ہے من میں ان کے پرتی انوراک کا بھاو ہونا یہ من کی بینہ کہلاتی ہے اور ان کے پرتی انوراک کر کے ان کے گونوں کو سمجھ کر ان جیسے اپنے گونوں کی طرف ڈھل جانا اپنے میں مگن ہو جانا یہ نج کی بینہ کہلاتی ہے نج کی بینہ بات میں پرگڑتی ہے پہلے بیوہار سے جنندر کی بینہ کرنا سیکھو اور اس بینہ میں اتنی باتیں آنا چاہیے جن مندر میں پرگیش کرو کیا مجھے یاد آگیا پرسنگ بستو بول دو جرہا یہاں یہاں بہت سی باتیں بولنے جیسی ہیں اب باقی وہ آپ کے سمجھنے جیسی ہیں اور سمجھ میں آ جائے تو اتارنے جیسی ہیں اتار لو تو بھلا آپ کا نہ اتارو تو کہنے کا کرتا بے میرا میں یہ بتانے کو آیا ایسی جن مریادہ ہے کہ اگر مندر میں پرویش کرو اور جوتا پہن کے آئے ہو ایک تو آنا نہیں چاہیے پر کوئی بات نہیں اس کا ہم نے سید نہیں کر رہے ہیں پر پہن کے آئے ہو موجہ پہن کے آئے ہو جوتا اتار رہے ہو اور موجہ اتار رہے ہو ہاں سے تو یہ ہاں دھولو تب مندر میں پرویش کرو نہیں پرویش کرنے لائک نہیں ہو اچھوٹ ہو کیا کہہ رہے ہیں جڑکی تو کریا ہے جڑکی کریا کہہ تو پاپی ہے تجھ جیسے پاپی کو دھرم کبھی اترنے والا نہیں ہے اور اگر ہاتھ دھونے لگے تو دھرم ہو جائے ایسی بات ہے ہی نہیں کداپی کیا کہہ رہے ہیں ہاتھ تو کیا کتنا ہی اس شریر کو دھولے تو دھرم ہونے والا دھرم تو نیاری چیز ہے لیکن یہ دھرم کے لیے جو پور بھومی کا واسطوک شریر کے آچرن کی بھومی کا وانی کے آچرن کی بھومی کا جن مندر میں پرویش کرو تو جنیندر بھگوان کے سوائے کوئی سے لوگ بیوہار مت پالو کسی کو نمستے جائے جنیندر کچھ نہیں کرنا ہاتھ نہیں جوڑنا آپس میں سادھرمی کے نام سے کیونکہ جن مندر میں جنیندر کے سوائے دوسرے کی بینے نہیں ہوتی جن مندر مانے سمو سرن جن مندر مانے ارے سمو سرن میں تو گندھر کی بھی بینے نہیں کی جاتی جنیندر کی بینے گندھر خود کرتے کیا کہہ رہے جبکہ گندھر پنچ پرنیشتی بھی نہیں ہوگی لیکن وہاں سمو سرن کے بیچ میں مکھتہ کس کی ایک جنیندر کو نمسکار کیا سب کو نمسکار ہو گیا مندر میں نمسکار جنیندر کے سوائے کسی اور کو نہیں کرنا جن مارگ کی مریادہ ہے دیگمبر مارگ کی مریادہ ہے سمجھ میں نہیں آئی ہو تو سمجھنا آگم میں دیکھنا چاہتے ہو تو آگم دکھائیں گے تہمی آیا ماننا ہو تو بہت بڑیاں نہیں مانو تو ہمیں کوئی کھید نہیں کیونکہ ٹوڑا ملجی کے سبد ہیں کہ بھائی جیو کو تو سچا مارگ بتایا جائے گا اب وہ مانے نہ مانے اس کی ہونہار پرمان ہے لیکن پرناموں کا پھل تو لگے بینا رہے گا نہیں بینے نام کا دھرم ہیں بینے نام کا اتکرسٹ پنہ ہیں اور بینے نام کا اتکرسٹ پاپ ہے کتین چیزیں ہیں بینے میں پاپ بھی ایسا لگے کہ ان انتقال سلٹنا مشکل ہو جائے بینے میں پنہ ایسا بن جائے کہ کوتیر تھنکر پرکتی بن جائے اور بینے کرو آتما کی تو موکش مل جائے کیا گیا بینے مہادھارے جو پرانی شبن تا کی سکھی بکھانی بینے تو موکش کو لے جانے والی سہلی ہے ایسا لکھا ہے اب جرا بچھار کرنا کہ جو تین پرکار کی بینے ہے اس میں پاپ والی بینے کونسی اور یہ آپ نے بینے کرنا پاپ ہے کس کا کو گرو کو دیو کو دھرم کی بینے کرنا بینے نام کا متھیاتو ہے اور اس کا بند ستر کوڑا کوڑی ساگر کا پڑھتا ہے انتکال جن درم سے سمپرک ہونا درلپ ہو جائے گا کیا کہے ایک بات اب دوسری بات آتی ہے سولہ کارن بھاونہوں میں ایک بھاونہ کا نام ہے بینے سمپنیتا نام سنا نا بینے سمپنیتا تو سولہ کارن بھاونہ بانے والے کے جو تیر تھنکر پرکتی بنتی ہے وہ بینے سمپنیتا والی بھاونہ بھی تیر تھنکر پرکتی کے بند میں نمیت بنتی ہے تو وہ کیا ہے پنن کا اوضہ ہے وشیش پنن ہے جو بندن اور ایک ہے بینے نام کا دھرم جسے ماردو دھرم کہتے ہیں وہ دھرم ہے وہ بیترہ بھاونہ روپ ہے وہ اپنی پرنیتی کو صوروپ میں جب جھکاؤ گے اور اس میں جب پرنیتی انتر مکھی ہو جائے گی تو سمجھو نج سبحاؤ کی بینے ہوگی وہاں ماردو دھرم نشچے ماردو دھرم پرکتے گا وہ نشچے ماردو دھرم مکتی کا کارن ہے اور بیوہار ماردو دھرم سورگادی کا کارن ہے اور بپریت بینے نرکادی درگتی کا کارن ہے بینے کی مریادہ بھی ہے کیا کہیں بتا دیں سب باتیں سن لو کا نقصان کیا ہے ہم نے تو آپ کو بتا دیا کم سے کم سننے تو مل جائے ایک بار سب باتیں صحیح کی صحیح باقی تو پھر اپنے اوپر نربر ہے بینے کی مریادہ ایسی کہ دیو ساست و گرو یہ تین ایک یوگتہ والے ہوتے ہیں صحیح مہیہ یعنی ایک سے کچھ والے ہیں سو ان کی بینے اشت درب سے کی جاتی ہے کھا ایسی اشت درب سے اپنے پڑھتے نا پوجہ میں دیو ساست گرو کی پوجہ پہلے ہی ہوتے نا آپ کیا تو ان تینوں کو اپن جل چندن آدھی اشت درب چڑھاتے ہیں کیونکہ اشت درب سے پوجہ ہوتی ہے لیکن کوئی پنچم گون ستان ورطی ہو دیش برتی ہو صحیح مہیہ اشت درب سے پوجہ نہیں ہوگی اور اگر اشت درب سے پوجہ کروگے دیش برتی کی تو گریت مِتھیات کا پوشن ہوگا بینے جرور کرنا ہے اس کے یوگ بینے ہوگی اشت درب سے نہیں ہوگی مریاد ایسی کیا کیا جائے صحیح مہیہ ابرتی کی وہ اور نیچہ ہے دیش برتی سے دیش برتی کا پنچم گون ستان ہے ابرتی کا چوتھا گون ستان ہے ابرتی کی بینے ہوتی ہے لیکن اس کی بینے یتھ یوگ ہاتھ جوڑ کر نمسکار کر کر ہوتی اشت درب سے پوشن کرتے ہو سمجھ نہ بھائی جل سمجھ اپنے اسی لئے میں نے کہا دیکھو میں تو جہاں جاؤں بولوں تو جنوانی کا یہ مارگ ہے جن کو سمجھ نہ ہو جن دیکھ نہ ہو جن اپنے ہت کر نہ ہو وہ اس کو عوص وچار کر نا کیونکہ اس کے وچار ونا پر پرمارت کبھی نہیں شدرت اور بیوہار کے شدرنے سے پرمارت کی شدرنے کی گارنٹی کبھی نہیں ہوتی کیا کہہ رہے پرانتو بیوہار کے بگڑھنے سے پرمارت کے بگڑھنے کی گارنٹی ہوتی ہے کیا کہہ رہے جیسے بیوہار کسی کا بگڑھا سچے دیو سات گروہ کو ہی مان تا تو گارنٹی ہے تمہارے پرمارت کی اپل لبضی ہونے والی گروہ نے جب ستہ سوروپ نام کا ایک پروشن کیا ستہ سوروپ گرند پر پروشن کیا جس کا نام ہے جہاں تک موکش کا مارک ایسا کچھ موکش مارک اس دنگ کا ایک پروشن گروہ دیو کا ستہ سوروپ پر اس میں انہوں نے کہا جین دھرم میں جنند دیو پنچ پرمیش تھی تو موکش مارک کی آدھار سلا ہے جن کو ان کی بینہ صحیح کرنا نہیں آتا ہے وہ ان کے مادیم سے آتما کی بینہ کیسے کرنا سیکھیں گے یہ بینہ اتیاب بیوہار کی بات چلیے کیوں کیوں کی دھرم جب اترتا ہے تو اکیلے آتما میں اترے ایسا نہیں وہ شریر میں بھی دکھائی دے گا وہ وانی میں بھی دھرم آئے گا بیوہار دھرم من میں بھی پویترتہ آئے گی وہ بھی بیوہار کہلائے گا اور جو انتر آتما کی کسائی کی بھی تر آکتہ پرکٹے گی وہ آتما کا دھرم کہلائے گا بیوہار دھرم سے پنبند ہوتا ہے اور پرمار نج آتما دھرم سے سمبر نجر اور موکش ہوتا ہے لہے ہوتے دونوں ساتھ بہت بڑی درستان دیں آپ کے خیال میں آجائے گا کلائی کھانے ہیں تو پھر پریوشن اور یہ بھی گجب بات ہے پریوشن میں لیلوتری کوئی نہیں لی جاتی اس میں فل فروٹ بھی لیلوتری میں آتے وہ نہ لینا چاہیے کوئی شئی نہ چلے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں لیکن جن سے چلے اور جو اتنا راگ چھوڑ سکتے ہیں اس کی سرائنہ کرنا چاہیے راگ کو جس نے کم کیا اس کی سرائنہ کرنا کہ جڑ کریا کے نندہ کرنا تو تمہیں اچھی کریا ہوئی کھانے کی کریا کون سی ہوئی وہ تو پاک کریا ہوئی نا تو دھرمی کے آچرن میں پاک کریا کا باہل ہوتا ہے کہ پاک کریا سے ہٹنے کا باہل ہوتا ہے تھوڑی بیچار نہ پڑے گا بھائی دیکھو سوی جو بات چلے گی تمہارے سر سے اوچی بالی چلے گی اب جمین سے چلا رہے کیونکہ جمین پہ بیٹھ نہیں آئے بہت گجب ہے ماردو دھرم کی چرچہ چل رہی ہے اس پہ بہت بیچار کرنا جنندر کی بینے کرنا تو کیسے کرنا جنوانی کی بینے کرنا تو دیکھو یہ جنوانی کو ایسی جس اسطان پہ کبھی نہیں رکھو جس اسطان پہ تمہارے پیر پڑتے ہو اور اگر رکھتے ہو تو جنوانی کی بڑی آساد نہ مجھے پوج گردیو کی ایک گھٹنا یاد آتی ہے ساکھ شاید گھٹنا پنچ کلیانک تھا پھتے پور میں گرمی ایسی تھی کہ چار جمین کو کراس نہیں کر سکتا تھا ایسی جمین تپ رہی تھی اور پنڈال دس ہجار لوگوں سے بھرا پڑا تھا گرمی آئے پانچ دس منٹ پہلے آکے بیٹھ تھی بے بکلیٹ سب کو دی گئی تھی تو بیٹھے جب بے اور ان کی نظر گئی سماج پہت اس میں دو ایک جن وہ بکلیٹ سے پسینہ سکھا رہے تھی پروچن جب منگلہ چرن کر کے شروع کیا گرودیو نے تو پہلا ان کا یہ واق ارے یہ جنوانی تو بھو کا ابھاؤ کرنے کا نمت ہے اس سے جو پسینہ سکھانے کے لئے اپیوک کر رہے ہیں ان کو جنوانی کا ملنا انتکال درلب ہو جائے گا درگتی میں چلے جاؤ گے پیچھے جنوانی کا سانت بھی کبھی نہیں ملے گا یہ گرودیو کی بیوہار بینے کی بہت بھاری قیمت ہے آپ گرودیو ہیں کیا کہہ رہے ہیں جے نہیں ہیں گرودیو اصلی گرودیو جے نہیں اصلی تو ہم نے دیکھ ہم ان کے پاس رہے ہیں ان کے پاس بیٹھے ہیں بے اصلی ہیں پر جب ہم ان کو دیکھتے ہیں فوٹو کو تو اصلی کی یاد دلاتے ہیں کہ نہیں تو ان کی بینے بھی کیسی نکلی مان کے کرنا کہ جسی بینے اصلی کی بیسی ان کی بولو آپ خیال میں آتا ہے اگلی آتا ہے بیوہار میں ان کی بیسی بینے کرتے ہیں جسی سامنے اگر ساکشات ہوتے تو ان کے سامنے نت مستق ہو جاتے تو یہ اب نہیں ہیں سامنے تو جو اصلی کی یاد دلائے اسی کا تو نام بیوہار ہے جو اصلی کی یاد دلائے اسی کا نام بیوہار بھلے اصلی نہ ہو پر یاد کس کی دلاتا ہے اصلی کی یہاں محاویر سوامی سی مندر بھگوان براجمان ہے تو یہاں براجمان ہے بے سی مندر کہ بدے چھیتر میں براجمان ہے بے سی مندر جو بدے چھیتر والے بے آپ کے لئے جھوٹے بولو بولو کیسے بے کیسے جھوٹے کے سانچے سانچے اجی بولو جھوٹے ہو ادھم تو جھوٹے بولو بہار تو جھوٹا ہے بہار تو جھوٹا ہے پھگلا گئے ہو کیا کہہ رہے بولو ان کو جھوٹے بھگوان جھوٹے کے سامنے سر جھکاؤ چاہیے بینے کی بات چل رہی سمجھنا بڑے بینے سے سننا گھوڑانا نہیں یہ جھوٹے نہیں ہیں اور یہ سانچے بھی نہیں ہیں درنے کی بات نہیں جھوٹے نہیں بول اپمان مت کر جھوٹ بول کر جھوٹے کہکے اپمان مت کر لیکن ان کو سانچہ بھی نہیں سانچے کا بلکل جھوٹا دوپلیکیٹ روپ ہے انہیں جھوٹے جو ہم دیکھتے ہیں ان میں جو جھلکنے والے بھاؤ ہیں یہ بے بھاؤ ہیں جو ان اوریجنل میں کیا تو یہ کس کی یاد دلاتے ہیں یہ اوریجنل کی یاد دلاتے ہیں اس لئے یہ بیوہار سی مندر بھگوان کون سے یہ بیوہار سے سی مندر بھگوان اور بے جو وہاں بیراجمان ہیں بے نشچے سی مندر بھگوان اب یہ بتاؤ نشچے سی مندر بھگوان آدھر نہیں ہے کہ بیوہار سی مندر بھگوان آدھر نہیں ہے کہ دونوں آدھر نہیں ہیں ہم تو آپ ہی سے جواب لیں گے ہم بے واہار میں بے آدھر نہیں ہے فرماس سے بے آجائی نہیں ہے بھائی یہاں تو ہمیں بے آسکان اوریجنل یہاں اپلبد نہیں ہے اپلبد نہیں ہے تو ہم تو جو اوریجنل کی یاد دلاتے ہیں ہم ان کو ہی بینائے کرنے والے ٹھیک ہے نا اور یدی اوریجنل بھی ہوتے تو بھی ہم کیا کرتے بتاؤنا بینائے تو ہی کرتے تو ان کی بھی وہ پریوجن جو ان کی بینائے کر کے ہم پریوجن سادھتے وہ ان کی بینائے کر کے بھی وہ ہی پریوجن سادھتے بھگانا پڑے گا ابھی تو بیوہار جیون میں جب یہ بھگے گا تو پرمارک میں نرب ایمان دشا پرگٹے گی نل سبحاؤ کے آفتش پریائے میں بیوہار میں جس کے خوٹا پناہ براجمان ہے اپنے سمیق درسن پانا ہو تو سمیق درستی کی بھومی کا کیسی چاہیے آپ دیکھ لو ان کا جیون برائیہ جی کا جن کی جہن سددان پردیشی کا ہے گوپالداز جی بھرائیہ تمہارے سے ریل یاترہ کر رہے تھیں گھٹنا ہے ان کی جیون اور ریل یاترہ کرتے ہیں ان کا بالک ان کے ساتھ میں تھا اور گورنمنٹ کا نیم تھا کہ تین ورس کے بالک تک کا ٹکٹ نہیں لگتا اور تین کے بعد والے کا آدھا ٹکٹ لگے تو وہ جس دن انہیں یاترہ پرارم کی بالک ایک دن کم تھا تو اس کی ٹکٹ نہیں لی لیکن یاترہ میں دو دن لگ گئے تو ایک دن تک جب تک وہ تین ورس کا نہیں ہوا تو ٹکٹ نہیں لی اور جب آنگے کے سٹیشن پر پہنچ کر کے وہ تین ورس کا پورا ہو گیا تو ٹکٹ لینے پہنچ گئے تو اس نے کہا آپ نے جہاں سے یاترہ شروع کی وہیں سے کیوں نہیں لیا تو کہا نہیں صاحب اس سمائے وہ تین ورس کا پورا نہیں ہوا تھا اور آج تین ورس کا ہو گیا اس لئے لے رہے راجہ اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا چلے جاؤ نہیں ایسا نہیں ہوگا ہم راج کے نیم کا علنگن نہیں کریں گے ہم ایسا کام راج کے نیم کی چھوڑی نہیں کریں گے اور ہون نے ٹکٹ لیا یہ بیوہار ہے لیکن یہ بیوہار سے کوئی سمیق درسن ہو جائے یہ کوئی بات نہیں ہے لیکن جن کے سمیق درسن پانے کی پاترتہ ہوتی ہے ان کا بیوہار بہت نرمل ہو جاتا ہے اب اس سے نرمل ہو جاتا ہے ارے گردیو کا جیون تو دیکھو گردیو تو یہ ارے بھائی دھیان سے دیکھ کے چلنا یہ چیٹی مرنا نہیں چاہیے یہ بھی بھگوان آتما گھوم رہا ہے گیا ایک سبابی بھگوان آتما یہ یہاں چیٹے بہت ہیں ہم بہت سے کہے تو بہت چیٹے ہیں یہاں پر ہے نا وہ بڑے بڑے ہیں نا کھیڑے بہت سے ہیں تو صاحب ان کو دیکھ کے چلنا کہا ہے کوئی کسی کو مار سکتا نہیں کوئی کسی کو بچا سکتا نہیں تو انہیں بہت اچھا سمیسار پڑا ہے درگتی جانے کا کام آئے گا کہ ہم گاتھا سنا دیں گاتھا تو ہمیں بھی یاد ہے کیا بھائیہ جب بھی دیکھ کے چلنا وہاں چلنا دیکھ کے چلنا تمہارے پرماد کے نمت سے جیو کا گاتھ نہ ہو بانکی تو اسے جب مرنا ہے اپنے آیست سے مرے گا نہ تم بچا سکتے ہو نہ تم مار سکتے ہو مارنے اور بچانے کا جو بکلپ ہے وہ عدیوثان ہے کیا کہا عدیوثان ہے بند کا قارن ہے تو بھائی یہ بتاؤ جب دو ہی بند کے کارن ہے تو ہم بچاوے کو بھی عدیوثان کیوں کریں بچانے کا بھی عدیوثان کیوں کریں آچاری تو کہتے ہیں تم دونے ہی عدیوثان مت کرو تم تو چلوے ہی کو عدیوثان بند کر دو تو بچانے نے پڑ ہے اور مارنے کا پرشنہ آئے گئی نہیں ایک جگہ اس پھر پیر پہ پیر رکھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اور اپیوک کو گیایت سبھاو میں اس پھر کر دو اور چلنا پھرنا سب بند کرنے کے بکلپ چھوڑو سارے عدیوثان چھوڑو اور سبھاو میں مگ نہ ہو تو اس سے بڑیاں کوئی بات نہیں ہے لیکن تمہارا بکلپ جب تک نہ چھوٹے گمنا گمن کا اسب بکلپ جب تک گمنا گمن کا نہ چھوٹے تو سب بکلپ بھی گمنا گمن میں ساودانی رکھنے کا بدھی پور وقت کیا کہا بدھی پور وقت آچرن کرنے یوگ ہے کنتو وہ آچرن بند کا کارن ہے موکس کا کارن بند کا کارن مانو گے موکس کا کارن نہیں مانو گے تو تو شرددان نرمن رہے گا اور اگر اس کو بند کا کارن جان کر اس کو چھوڑ دو گے اور پاپ کے آچرن کو بلکل نہیں چھوڑو گے تو نسیہ باتی ہوکے درگتی کے پاتر بن جاؤ گے ناٹک سمیسار میں اور سمیسار کلس ایک سو گیارہ جہاں تک اس میں یہ بات آئی ہے اور اس کا انواد بنارسیداجی نے ایسا کیا ہے بے لکھتے ہیں سمجھے نہ گیان کہے کرم کی ایسا موکس ایسے جیو بکل متھیات کی گہل میں متھیات کی گہل میں کون سے جیو جو سمجھے نہ گیان گیا ایک سوا کو تو سمجھتے نہیں کرو 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 کریا کان میں دھرم مان کرو کریا کان سے موکس مل جائے گا ایسا جو مانتے ہیں ایسے جیو ایسے جیو سمجھے نہ گیان کہے کرم کی ایسا موکس ایسے جیو گہل متھیات کی گہل میں گیان پکش گہے کہے آتما ابند صدا ورتے سوچھند تیو دوبے ہیں چہل میں بے بی سنسار میں دوبے ہی ہیں تو کیا ہو تو یہاں یوگ کریا کرے پے ممتا نہ دھرے یہ ناٹک سمجھ سار سنا رہے ہیں کھول کی دیکھ لینا یہ تھا یوگ کریا کرے پے ممتا نہ دھرے یہ کریا میری ہے میں اس کا کرتا ہوں ایسے ممتا بھاو نہیں ہوگا اچھے یہ بتاؤ ساپ دکان کھولتے کہ نہیں آپ کون کی دوسرے کی کہ آپ نہیں دکان تمہیں ہے تمہیں ہے تو کئے کو کھولتے ہو اور کھولنے کا بیکل بودھی پوروک آتا ہے کہ بودھی پوروک ٹائم بار بار خود دیکھ کر کے جاتے ہو ساؤدھانی پوروک لیٹ نہ ہو جائیں یہ بدھی پوروک کیا بدھی پوروک اور دکان تمہیں ہے تو جو بھاو رکھنے لائک ہے کہ چھوڑنے لائک ہے تو چھوڑنے لائک ہے اب دیکھو اس میں کیسا گیرا ہے ہے تو چھوڑنے لائک پرنتو ہم سمجھ گئے تمہاری عادت کیا ہے پاپ کو تو چھوڑ سکتے ہی نہیں وہ میں تو رکھے پچے ہو تو وہ چھوڑوے لائک ہے تو چھوڑوے لائک پرنتو بولو کر کی چھوڑی چھوڑنے لائک ہے کہ رکھنے لائک ہے تو چھوڑنے لائک پرنتو تو ایسی پرنتو کی گڑی مارنے والے کے ماردہ دھرم پرگٹے گا پرمارت دھرم پرگٹے گا بیترہ دھرم پرگٹے گا بھئیہ پرامانک جندگی ہوتی ہے ایسا لکھائے سادار دھرمامرت میں گیارہ گن ہوتے ہیں جو سمجھ درسن پانے کی پاترتا والا ہوتا اس کے گیارہ گن ہوتے ہیں لکھیں اس کے اندر نیائیو پات دھنو یجن گن گرن سدگیستری برگم بھجن انیو نیان گنم تدرہ گرہنی ستھانا لائیو سری میا یکتہار اہار بھی یکتہ ہوتا اچیتہار ہوتا ہے بھکش بھکش کا گیان ہوتا ہے چھنے انچھنے پانی کے پریوک کا گیان ہوتا ہے سمجھ درسن کی پاترتا والا ہوتل میں نہیں کھاتا اور ہوتل میں نہیں کھانے والوں کو سمجھ درسن نہیں ہوتا سمجھ درسن تو تتو کے لینے سے ہوتا ہے سبھاؤ کے آسرہ سے ہوتا ہے کوئی ہوتل کا کھانا چھوڑ دینے سے نہیں ہوتا ہے لیکن نہیں چھوڑنے والے کو نہیں ہوتا بھومی کا کی خبر نہیں پودا کائے میں سے اکتا ہے بیج میں سے بیج میں سے اکتا ہے پر ریت میں بہنے سے اکتا ہے کہ یہ بھومی میں بہنے سے اکتا ہے کیا کہا پودا تو کائے میں سے ہو گئے گا مٹی میں سے ہو گئے گا مٹی پودا کو پیدا کرے گی پودا کو پیدا کرنے کی سامرخ بیج کی اس میں سے پودا پیدا ہوگا مگر وہ بیج میں سے جو پودھا پیدا ہوگا وہ یوگ بھومی میں ہوگا کیا یوگ بھومی میں ہوگا یہ پریکٹیکل باتیں ہیں بتا دینے جراغ یوگ بھومی میں ہوگا تو جب جراسہ پودھا پیدا کرنا ہو تو یوگ بھومی چاہیے شمک درسن کا بیج بھو کر کے موکش کا پھل پرگٹ کرنا ہو اس کے لئے کوئی بھومی کا کی ضرورت نہیں ہے کہ سمجھ سارو ہے تو لکھی ہی نہیں ہے تو جہاں لکھی وہ گرند پڑو پرسار صدی پائے میں لکھی ہے پڑھ کے دیکھ لینا پرسار صدی پائے میں تو اتنا لکھا ہے کہ جس جیو کے سبت ویسن کا تیاغ اور اشت مولگن کا دھارن نہ ہو اس کو جنوانی سننے کی پاترتہ نہیں ہے ایسا لکھا ہے کہ چرنانیوں کا غتکرس سے ساتھ رہے ہیں پرسار صدی پائے اور جس کا عارت بھی گجب کیا ہے منگلہ چرن تو سمجھ سار سے بھی کم نہیں ہے جو منگلہ چرن نمان سمجھ سار آئے کا ہے وہ ہی منگلہ چرن پرسار صدی پائے کا ہے اس میں بھی یہی لکھا ہے تج جیتی پرم جوتی سمم سمستہی رننت پر آئے درپن تل ایو شکلا پرتی پھلتی پدارتھ مالی کا آیت رو تج جیتی پرم جوتی وہ پرم جوتی کیول گیاں سروک شرک جوتی جیوانت برتو کیسی ہے وہ پرم جوتی تج جیتی پرم جوتی سمم مانے ایک ای ساتھ سمستہی مانے سمستہ درب اور سمستہ دربیوں کے ان کے اننتہی گن پر آئے اننت گن پر آئے شہد یوگ پت کیسے جھلکاتی ہے درپن تل ایو شکلا جیسے درپن پر ادھر بیٹھے ہوئے ہجار ویستی ایک ساتھ جھلکتے ہیں اور ان کی اپنی اپنی بشیستاؤں کے ساتھ جھلکتے ہیں ایسے کیول گیانی کے گیان میں درپن تل ایو شکلا پرتی فلتی پدارث مالی کا یسرو سارے کے سارے جگت کے جتنے پدارث ہیں جیوانکیتوں درپنگت جھلکتے ہیں پدارث اپنی جگہ رہتے ہیں گیان اپنی جگہ رہتا ہے جھلکتے ہیں گیان میں جیوانکیتوں آتے ہیں اور اسی لئے دبدوانی میں ان کی جیونکیتوں گوشنا ہوتی ہے یہاں تک کی کون پر آئے کب ہوگی ایک کرم بد کی گوشنا بھی سروگتہ کے بل پہ ہوتی ہے سروگتہ کو نہ مانا جائے تو کرم بدتہ کوئی چیزیں ہی نہیں دھیرتی کیا کہہ رہے ہیں اور سروگتہ کو ماننے میں سروگتہ کو جانتے ہیں نہ مانا جائے آج میں نے بہت اسلوک پڑے بہت گاتہیں پڑے نیم سار کی بیس گاتہیں پڑی جن میں یہ یہی چرچہ آئی دوپیری میں آج یہی کام ہوا اور اس کی ٹھیکائیں بھی پڑی پوری کی پوری اس کا بھاوارت سب دیکھا کمپلیٹ دیکھا آچاری نے گجب کر دیا پرمہنزداری دیو نے گجب کیا بیٹھو شانتی سے اور بیچار کر کے دیکھو جرہ کہ آپ کی نجر میں ایک گاتہ ہے کہ بھی بیس گاتہ ہیں ہو ٹائم کسی کو تو ہمیں دوپیری بھٹائیں گے دکھائیں گے ہم دیکھنا آپ نجر آپ کی بس تو سورو پہاں لکھا ہے نرنائے آپ کو اپنے گیان سے کرنا ہے کوئی کے گیان موکش مارگے کے لیے کسی کا گیان کام نہیں آتا نرنائے کے لیے تو نجی گیان چاہیے ایٹور امر جی نے لکھا موکش مارگ پکا سکنا نرنائے کے لیے نجی گیان چاہیے کبل مارگ درسن کے لیے دوسرا مارگ درسن کرے گا نرنائے کون کرے گا کہ تم کر دو نرنائے دوسرا کیا کرے گا دوسرے کا نرنائے تمہارے کوئی کام کا اس لئے کند کند آچاری نے تو یہ کہا میں نے جو نج بے بھوسے میں ایک عطب وقت آتما کو دکھاؤں گا میں نے تو نرنائے پکا کیا ہے پر تم بھی پرمان کرنا کائے سے اپنے انوہوں سے پرکشا کر کے پرمان کرنا چونکہ کند کند آچاری نے کہا ہے اس لئے اکتم سے مان مت لینا کیونکہ جین آگم میں درکتی کی پرمانتہ سے پرمانتہ نہیں ہے جین آگم میں تو وہ چیز کو انوہوں کی پرمانتہ آوے تو پرمانتہ ہوتی اور انوہوں سانچہ کب کہلاتا ہے کہ انوہوں بھی پرمپرہ سے ملتا ہو آچاری کی پرمپرہ سے انوہوں ملے تو انوہوں سانچہ نہیں تو انوہوں جھوٹا پرمپرہ جھوٹی نہیں ہیر پھر کرنا کہ ہماری انوہوں میں کوئی گڑھوڑی ہے آگم انوصار ابھی ہو نہیں رہی اس لئے آگم پرمپرہ سے ملے وہ انوہوں سانچہ اور آگم پرمپرہ سانچہ جو ہوتی ہے اس میں نردوش یختیاں ہوتی ہیں اور نردوش یختیاں کا ہی باستو میں کتھن پرماگم میں ہوتا ہے اس لئے کند کند آچاری تو کہتے میرا جو نجبے بھو پرگٹا وہ پرماگم کے ابھیات سے پرگٹا اور نردوش یختیاں کا اولمن لینے سے پرگٹا اور پرمپرہ گروہوں کے پرساد سے پرگٹا اور باقی میں تو نج آتما کے انوہو کرنے سے میرا نجبے بھو پرگٹا اس لئے میں آپ کو سارا کا سارا جو وستو شروپ ہے نج بے بھو سے دکھاؤں گا تم بھی اب اس کو دیکھنا تو ہمارے بے بھو سے نہیں آپ اپنے نج بے بھو سے دیکھنا آپ کا نج بے بھو کیا ہے پتہ تو لگا لیں گے آپ اپنا نج بے بھو کسی مانتے ہو بھائی نج بے بھو سے تو دکھائیں گے صدہ آتما کو صدہ آتما کو تو دکھائیں گے وہ دیکھنا ہے کائی سے دکھائیں گے میں اپنے سمپون بیبھو سے دکھاؤں گا تو وہ بیبھو کیا ہے کہ ان کی پریائے میں جو سدھاتما کے لکش سے پریگٹی جو نرمل انبھوتی ہے وہ ان کا نجبیبھو ہے تمہاری پریائے میں جو پریگٹ گیان ہے وہ پریگٹ گیان سب سب بہر مکھی لکش چھوڑ کر انتر مکھی بنے تو وہ ہی تمہارا نجبیبھو ہے ان نے اس سدھاتما کو نجبیبھو میں پرمان کیا آپ بھی اپنے انتر مکھی پرسارت کے دوارہ اس سدھاتما کو نجبیبھو میں پرمان کرنا پرمان کرو گے تو اتم ماردہ و دھرم پریگٹ ہو جائے وہ نشچے دھرم ہوگا وہ مکش کا قارن ہوگا بند کا قارن نہیں ہوگا لیکن جو جیون میں بنمبرتہ آئے گی بڑوں کی بنائے کرنے کی بنمبرتہ آئے گی وہ بنمبرتہ باستو میں بیوہار ماردہ و دھرم کہلاتی اور گیانی کے بیوہار و نشچے ساتھ ساتھ چلتے تو میں نے ایک کیلے کی بات کی تھی لیکن درستان تو کو گھٹایا نہیں اب بتاتا ہوں جرح کہی تھی نا بات کیلے کی کہ بھائی دیکھو کیلہ ہے بجار سے آپ خریدتے ہو اے بتاؤ آپ کے لکش میں ہیں جب کیلہ خریدنے کا بھاؤ آتا ہے تو کیا دیکھ کے کیلہ خریدتے ہو اندر کا مال دیکھتے ہو کہ باہر کا چھلکہ ہی دیکھتے ہو جب آپ تجھے بھائی بڑی سرل سرل باتیں ہیں روج کی ڈیلی لائف میں آنے والی باتیں ہیں مال دیکھتے ہو چھلکے دیکھتے ہوگئے تو ٹھیک ہے کہ غلط ہے چھلکے نہیں دیکھتے اوپر کا چھلکے ہی دیکھتے ہو جس کا چھلکہ سڑا بڑا نہ ہو اس کا اندر کا مال بھی سڑا نہیں ہوگا اور جس کا چھلکے ہی سڑا ہو تو اندر کا مال کیسا ہوگا تو بلکل باہر سے چھلکے کو بڑیان چائچ اچھا دیکھ کر لاتے ہو تو اندر بھی مال بھی بڑیان تو دیکھو خریدتے ہو تو کیا دیکھ کر پریشہ کرتے ہو باہر کے چھلکے کو دیکھ کے چھلکا کہلہ ہے کہ کہلے سے بند چیز نجر چھلکا کھانے پہ نہیں ہے خریدتے میں نجر کائے پہ چھلکے پہ اور کھاتے وقت میں نجر کائے پہ چھلکے پہ کے مال پہ اب یہ بتاؤ خریدتے وقت چھلکے پہ نجر رکھنا اپیوگی ہے کہ بیکار ہے نہیں سمجھ میں آ رہی کل جانا بجار میں خریدنا پھر بیچار کرنا ہے ہمارے درستاند کا کہ آپ جب بجار میں خریدتے ہو کیا دیکھتے ہو کہ بھئی ہمیں چھلکے دکھاؤ کیونکہ ہمیں تو نشط چاہیے بیوہار کی آوست شکتہ نہیں ہے چھلکے دو تو وہ کہے کہ چھل چھلکے نہیں بکتے جاؤ تم کو کھیلا کھانا آتا نہیں کوئی اور دکان پہ جاؤ یا پگلا گئے ہو تم کھلے ہوئے کھلے کہیں نہیں بکتے کیونکہ کھلے ہوئے کھلے کبھی ٹکتے ہی نہیں جلدی گل جاتے نشط ہو جاتے جن کھلے پہ بیوہار کا سندرکشن نہ ہو وہ پرمارت نیم سے بگرے بینا رہتا سمجھ میں آیا تو وہ کھلے کے چھلکے جو ہم نے کھاتے وقت پھینکے نردہیتا سے انہیں اس اصلی کھلے کا برا کیا کہ بھلا کیا یہ پوچھنا چاہتا ہوں رکشہ کی کہ ناس کی آئے بتاؤ تو وہ کھیلہ ارے جب سے اس کا جنم ہوا اصلی اس کے اندر کے مالکہ سب سے رکشہ کرنے والا کون وہ چھلکا پک رہا ہے تب بھی رکشہ وہ کر رہا ہے اور جب کہیں بوئی بچاروں سر جائے کون چھلکا تو وہ کے اندر کے پرمارت کا کیا ہوگا آپ بتاؤ رہے گا کہ سر جائے گا سر جائے گا تو جن کا بیوہار خراب ہو جاتا ان کا پرمارت بھی بگڑ جاتا سمجھ لینا لیکن بیوہار بیوہار ہے پرمارت پرمارت ہے بیوہار باستہوں میں چکنے اور کھانے لائک نہیں ہیں سمجھ مہیا چکنے لائک تو پرمارت ہے لیکن پرمارت کی جو رکشہ کرے اسی کا نام تو بیوہار ہے سید میں راچہ انجین نے یہی لکھا نا ایک ہو یہ ترن کا علمہ پرمارت نو پنت پریر جے پرمارت نے تے بیوہار سمنت جو پرمارت کی پریڑنا کرتا ہے جو پرمارت کی رکشہ کرتا ہے اس کا نام بیوہار ہے تو ایسا بیوہار درہتا سے اسطحفت کرنے یوگ ہے پرانتو انوسرہ کرنے یوگ یہ سب آئے گا گیارمی گاتہ آٹھمی گاتہ میں آنے والا ہے آٹھمی گاتہ یہ ٹھیکہ میں سب آئے گا سب آئے گا سب بتاؤں گا اس کو ٹھیکانے سے نہیں سمجھا تو تین کال میں موک شمارک پرگٹ ہونے والا نہیں جندگی چلی جائے گی گتی بند ہو جائے گا دوبارہ سمجھنے کا چانس بھی نہیں رہے گا اتنی اسپسٹ بات ہے بھائی شاہو میرے ان پرناموں کا کیا پھل لگے گا ابھی رتنچنجی بھارل نے ایک پستکہ ہی لکھ دی ہے ایک پستک لکھی ہے ان بھاوہوں کا کیا پھل لگے گا ایسی ایک پستک لکھی پڑھنا چلا پڑھنا وہ اسی کا آدھار بنا کے لئے کی میرے ان پرناموں کا کیا پھل لگے گا کیونکہ جیو کے سمجھ سمجھ پرنام ہو رہے ہیں ایک سمجھ کو جیو کے پرنام رکھتے نہیں ایک سمجھ کو رکھتے نہیں جب آپ آرام کرتے ہیں دفیر میں ہمیں پتہ چلا راجکوٹوں میں دکانے بند ہو جاتے ہیں آرام کرنے کو آرام کرنا نیند لینا اور مرنا یہ کئی بات ہے مرنے میں اور نیند لینے والے میں انتر نہیں ہیں بلکل کیول اتنوں انتر ہے سانس پر چلنے کو پر گیان جیسے مرت کا گیان کوئی کام کا نہیں ہوتا مرت کا ایسے ندرہ میں ڈوبے ہوئے کا گیان کوئی کام کا نہیں ہوتا اس دن میں تو زیادہ کوئی ایسا سونے جیسا کام نہ کر کے ارے ہمارے منیراج تو ہو ارد نشا کا سناٹا بن میں بن چاری چرتے ہوں تب شانت نراکل مانشتم تتوں کا چنتن اور جگت کیا کرتا ہے جب جگ بسیوں میں رچ پچ کر گافل ندرہ میں سوتا ہو اتھوہ وحصیب کے نسکنٹک پتھ میں بسکنٹک بھوتا جب وہ بسکے کانٹے بھو رہا ہے گافل نیند میں سو کر کے اس سمیں منیراج کیا کر رہے ہیں جاگ رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں جاگ کر کے دن رات ایک ہی کام دن رات آتما کا چنتن ہوں میں نت یہی بھاؤنا ہو نمسکار سدھاتم کو ہو نمسکار جنوروانی ہو نمسکار ان گلوں کو جن کی چریہ سمرس ثانی جن کی چریہ راگ دیس میں سنی ہو انہیں نمسکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کروگے تو گریت میں تھیات کا پوشن ہوگا اور جن کی چریہ بھیترہ اکتہ منشن گئی ہے انہیں نمسکار کروگے تو تمہاری پریہاں میں بھیترہ اکتہ پرگٹے بنا رہے گی نہیں ایسے نشچے بیوہار سے بینے کر کے موکش مارگ میں بیوہار کو بھی نرمل بناتے ہوئے پرمار سے ہی ایک اپادے مانتے ہوئے کرم کرم سے سادھنا کرتے ہوئے جب تک پریپون دشا نہ ہو تب تک اسی کرم سے اپنی بھومی کانوسار نشے بیوہار کا سامنج بٹھا کر دس دھرموں کو اپنے جیون میں اتارنا اور اتار کے سب ہی ایک جگہ چلنا جب ایک ہی جگہ چلنا ہے تو نشے بیوہار کا سمیل ایک سہی چاہیے تو سب ایک ہی جگہ مل جائیں گے اور نہیں الگ الگ چلے جائیں گے الگ الگ جگہ سے آئے ہیں اور سب الگ الگ جگہ اپنے اپنے پرنام کی حساب سے چلے جائیں گے ایک میلا جاڑا دن تکنے والا اس لئے بھائی یہ مارد و دھرم کو سمجھ کر ہم اپنے جیون میں ہم اپنے آشرن میں ہم اپنی وانی میں ہم اپنے من میں اور ہم اپنے پریائے میں اس بھگوان آتما کو بٹھا کر مارد و دھرم پر گٹھائیں دیوہار بھی نرمل بنائیں اور اتکست مارک کی پرباونا کریں اس باونا سے بعد آج کی سماتے ہم اپنے پر گٹھائیں